جس بندے کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کو روٹنے کا اور ٹوٹنے کا کوئی آگ نہیں ہوتا یہ ہے فیضان قریشی اور فیضی جو ان دنوں اپنے ویلاغز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں یہ بہن بائیوں کی پرورش کے لیے سبزی لگاتے ہیں اور ایک کیفے میں بار مین کا کام کرتے ہیں آئیے ان کی موٹیویشنل کہانی آپ کو سناتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں سب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سی مدہ آ رہی ہیں بیسی کے لیے ہم میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عام دنی کم ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو والی صاحب کی سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ساتھ کہ میری روٹین بہت زیادہ ٹاف ہے صبح سب سے پہلے میں جاتا ہوں دکان کے اوپر کتا مجھے اٹھ جاتے ہیں تقریباً صبح تقریباً میں صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھ جاتا ہوں اور سب سے پہلے دکان پر نماز پڑھنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں جم جو میری ڈیلی روٹین ہے جم سے جب میں واپس آتا ہوں تا میرے ابو بھی آ چکے ہوتے ہیں منڈی سے واپس کیونکہ وہ منڈی جاتے ہیں سب سے فروٹ لینے کے لیے دکان کے لیے تو ان کو ریس دینے کے لیے میں دکان پر چلا جاتا ہوں پھر پھر دکان سے جب میں واپس آتا ہوں زور کی نماز ادا کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں جوب پہ جوب کی میری جو ٹائمنگ ہے وہ ہے دو بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک تو رات کو آتے آتے کبھی ایک ہو جاتا ہے تو کلوزنگ کرتے کرتے تو یہ آپ تھری پیس پین کے پھر جوٹی پر چلے جاتے ہو تو آپ بطور بارمین کام کرتے ہو بلکل بارمین کے طور پر بارمین کیا کام کرتا ہے بارمین کا کام ہوتا ہے ڈرنکس بنانا اور کافی بنانا بارمین اور بریشتہ دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے بہترین تو آپ نے یہ سیکھا کہیں سے جہاں پہ میں بھی فیلال جوب کر رہوں میں نے یہ کام وہیں سے سیکھا ہے اور تقریبا مجھے دو سال ہونے لگے جوب کرتے ہو اس جگہ پر بارہ بجے جاتی ہو اور آپ رات کو پھر ایک بجے واپس آتی ہو جی بلکل ایک بجے بارم دو بجے جاتا ہوں اور رات کو ایک بجے واپس آتا ہوں تو ویڈیوز کب بناتی ہو ایڈیٹ کب کرتی ہو ٹائم کہاں ملتا آپ کو یہ ٹائم اس طرح ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے میں کلپس ریکارڈ کر لیتا ہوں موبائل میں صبح میں اٹھتا ہوں تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کر لیتا ہوں جم جاتا ہوں وہاں پہ تھوڑی سی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتا ہوں دوگان پہ جاتا ہوں تھوڑی وہاں پہ ریکارڈ کر لیتا ہوں گھر واپس آتا ہوں تھوڑی ریکارڈ کر لیتا ہوں اور پھر جب میں جو پہ ہوتا ہوں جو پہ تھوڑی دیر ٹائم نکال کے تھوڑا پہلے ایڈیٹ کر لیتا ہوں تھوڑا شام کو تھوڑا گھر آ کے ایڈیٹ کر لیتا ہوں ویڈیو جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تین پارٹس میں ایڈیٹ کرتے ہو آبا شروع کی ہے اور ان کے اوپر ناتھ لگاتا ہوں یا نشید لگاتا ہوں یا عربی کوئی بھی ایسی چیز لگاتا ہوں تو لوگ دیکھیں تاکہ میرا نقصان بھی نہ ہو کسی کا بھی نہ ہو اور اس طرح میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کتنے بین بھائی ہیں آپ لوگ ہم سات بین بھائی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کا کونسا نمبر میرا دوسرا نمبر دوسرا نمبر جو بڑا وہ کیا کرتا ہے اور آپ اپنے کوئی پڑھائی شڑائی کیا یا نہیں میں نے سیکنڈ تک پڑھائی کیا اس کے بعد سے میں نے جوب سٹارٹ کیا جو میرا بڑا بھائی ہے اس نے بھی سیکنڈ ڈیجر تک پڑھائی کیا اور وہ بھی ابھی جوب کر رہا ہے تو آگے کیوں نہیں پڑھائی کی آگے گھر کے حالات کی وجہ سے اس لیے آگے میں نے انشاءاللہ کنٹینیو کرنی ہے پڑھائی جیسے ہی میری انکم سٹارٹ ہوگی یوٹیوب سے یا کہیں سے بھی میں انشاءاللہ یونیورسٹی میں ڈمیشن لوں گا اور اپنی پڑھائی کو آگے کنٹینیو کروں گا تو باقی چھوٹے بہن بھائی وہ سارے پڑھ رہے ہیں چھوٹے سارے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں انہی کی کفالت کے لیے تو ہم آہ دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں سکون سے کیا بات ہے یار تو کوئی بیمار شمار ہو جاؤ کوئی ٹھنڈ شنڈ لگ جے تو کوئی اس میں کوئی پرواہ نہیں آ جانا ہی بیمار ہوتے ہیں کہ پھر نزلہ زکام ہوتا ہمیں اور کیا بیماری ہوگی تو جو یار دوست تھے آپ کے کلاس فیلوز تھے وہ آگے پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں وہ سارے پڑھائی کر رہے ہیں بھی وہ یونیورسٹی میں پڑھیں سارے اس وقت تو آپ جب سبزی بیچ رہے ہوتے ہو تو کوئی فیل فول تو نہیں کرتے یار میں سبزی بیچ رہا ہوں نہیں نہیں میں ہیپی ہوں اس کام میں کیونکہ مجھے اس میں انٹرٹین ہوتا ہے اچھا لگتا ہے گھر کا کام بھی کرنا سارا کرنا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تو جب اللہ تعالی میں تفیق دے گا ہم بھی آگے اور پڑھائی سٹارٹ کریں گے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ یوٹیوب پر فیس بک پر یا ان چیزوں پر آپ ویڈیوز بنانے کا اپلوڈ کرنے کا خیال کیسے آ گیا کسی بندے کو دیکھتے تھے کہ یار یہ میں بھی کروں گار والوں کو کیا بتایا تھا انفلینسرز دیکھتا تھا کافی سارے وہ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اور وہ یوٹیو پہ ڈالتے ہیں ہماری پہلی سیلری آگئی اتنی آگئی پھر میرا بھی دل کرتا تھا میں بھی بناوں گا میں کیونکہ میں یہ شوق بھی تھا پھر میں نے ساری ایڈیٹنگ سب کچھ یوٹیوب سے سیکھ ہے ویڈیو شورٹ آہ ریکارڈ کرنا ایڈیٹ کرنا اور یوٹیوب سے سیکھ سیکھ کے تو میں بناتا ہوں ایڈیٹ کرتا ہوں اور اب ماشاءاللہ اچھے ویڈیوز آنا شروع ہو گئے ہیں کتنے ویڈیوز آتے ہیں میکسیمم کتے آئے ہیں میکسیمم انسٹاگرام کے اوپر آئے ہیں فائف پائف میلین ویڈیوز ایک ویڈیو کے اوپر وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی پیشہ دمبل پڑھیں جو یہ میں نے بنائے تھے یہ پہلی ویڈیو یہ میری وائرل ہوگی تھی یہ خود بنایا ہے جی یہ میں نے خود بنائیا دمبل اسی کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی اور وہ پہلے ویڈیو جو تھی وائرل ہوئی تھی اس کے بعد سے پھر جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان پر اچھے ویوز آتے ہیں انہی لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں کہ آپ کا جو رینڈم بہیویر ہے چیزوں کو لے کے گھر کا کام کر رہے ہو ڈمبل بنا رہے ہو یا کوئی سبزی سبزی کچھ بھی کر رہے ہو کچھ بھی کر رہا ہوں میں ریکارڈ کر کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کوئی بھی کام ڈیلی اگر کرتا ہوں میں ابھی دیکھ رہا تھا باہر بھی آپ کو ایک آپ کا فین ملا تو کیسا محسوس کرتے ہو فیل کرتے ہو چھوٹی سی ایز میں آپ کو فین ملتے ہیں بس میں کہیں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کہ بھائی آپ وہی ہیں جو ویڈیوز مناتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اس طرح تو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جب بھی ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کام بہت اچھا آپ اچھا کام کر رہے ہو جو بھی ملتا ہوئی آپ نے بھی دیکھا بھی جو ملی تھے انہوں نے بھی اسی طریقہ تھا کہ آپ کی ویڈیوز اچھی ہیں آپ کوکنگ خود آپ نے کہاں سے سیکھئے یہ وہ پوچھ رہی تھیں تو اچھا کام کرتا ہوں کوئی بھی دیکھتے ہیں تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے تو گھر بھی کوکنگ کرتے ہو یا نہیں جی گھر پہ بھی کوکنگ کرتا ہوں کیا سب سے بیسٹ پکا لیتے ہو گھر پہ میں بریانی بھی بنا لیتا ہوں اور اپنے لیے ناشتہ اکثر بناتا ہوں خود پراتھے اور انڈا آملیٹ وغیرہ گھر والوں کو بتایا کہ آپ ویڈیوز بناتے ہو اس طریقے سے ان کا ان کا کیا ریسپونس تھا اور یار دوستو جو آپ کے ہیں پہلے تو میں نے نہیں بتایا تھا لیکن جب میری ویڈیوز پہ اچھے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں پھر میں نے ابو کو بھی بتایا ہے گھر والوں کو بتایا ہے ان کو ایسے بھی کہیں جاتے ہیں تو باہر لوگ بتاتے رہتے ہیں ان کو کہ آپ کا بیٹا ویڈیوز بناتا ہے اس طرح ان کو پتا چلتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بھائے کونسی ویڈیوز بناتے ہو ہیں بناتا ہوں دیکھتے ہیں موبائل پر میرے موبائل پر دیکھتے ہیں بناتا ہوں ساتھ ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنائی ہے آج پسند کرتے ہیں پھر کتنے اگلے دن آتا ہوں پوچھتے ہیں کتنے لائکس آئے ہیں کال جو ڈالی تھے اس پر کتنے لائکس آئے ہیں تو کوئی ابھی آمدن نہیں آیا آپ کو کوئی سپانسر بھی نہیں ملا نہیں فیلال تو اس ٹرین تک کوئی سپانسر اور کوئی آمدنی کا نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو باقی ویسے مستقبل میں کیا پلان ہے آپ کا کیا کرنا چاہتے ہو مستقبل میں میرا یہی پلان ہے کہ میں یوٹیوب سے سب سے پہلے ارننگ اس کے بعد کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا کیونکہ جوب کے ساتھ تو انسان ساری لائف نہیں سپینڈ کر ساتا کیونکہ میری پرائیویٹ جوب ہے اور اس پہ سیلری بھی جو ہے وہ فکس رہتی ہے ایک سال کے بعد دو ہزار سیلری بڑھتی ہے اور مہنگائی انفلیشن آپ کو پتا ہے کسی سپیڑ سے بڑھتی ہے تو اس طرح گزارہ تو نہیں ہوتا پھر اس لیے میں کوئی بزنس سٹارٹ کر لوں گا اپنا انشاءاللہ میرا یہ پروگرام تو ویسے کوئی ڈیلی لائف میں کوئی پرابلم تو نہیں آتی ویڈیوز بناتے وقت ہی ہیں کوئی اور بھی نہیں ڈیلی لائف میں مجھے پرابلم ہی آتی تھی کہ موبائل میرے پاس نہیں تھا اچھا لیکن وہ میری کمیٹی نگلی تھی اب لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو پتا کہ میں نے فون لیا ہے آئی فون الیون پرو لیا تھا میں نے پی ٹی بلوگ تاکہ میں ویڈیوز اچھی کیپچر کر سکو ان کو ایڈیٹ کرنے میں آسانی ہو پہلے جب بھی ایڈیٹ کرتا تھا بہت مشکل ہوتی تھی مجھے تو اب جب سے فون لیا ہے میرے لیے کافی آسانی ہو سکتا موبائل میں ہی ویڈیوز بناتے ہو ساری موبائل پہ بناتا ہوں اور موبائل پہ ایڈیٹ کرتا ہوں اور موبائل سے اپلوڈ کرتا ہوں تو جو وائس آور چلاتے ہو وہ کیسے ریکارڈ کرتے ہو ہاں وائس آور بھی اس ہی موبائل کے اندر ہی وائس ریکارڈ ریکارڈ رہتے ہیں ان کے اندر پہلے میرے تقریباً جتنے ایٹی تھاؤنڈ جب میرے فالورز ہوئے ہیں ان مو ان سارے جتنے بھی وہ سارے فالورز ہوئے ہیں میرے پاس اس ٹائم آئی ایڈیوز سیون تھا اس ہی سے بناتا تھا اس ہی سے ایڈیو کرتا تھا اور اس ہی اور پر اپلوڈ کرتا تھا ابھی کتنے کتنے والد ہو گئے ہیں ابھی میرے انسٹاگرام پہ تقریباً ایٹی فائف تھاؤزنڈ اور سسٹی سیون تھاؤزنڈ ٹک ٹاک پہ ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ تقریباً یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں جو لائف کے اندر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یار حالات ایسے ہیں ویسے ہیں اور پھر وہ ڈسپوائنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ایک نکر میں اور روتے رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں کوئی بھی پوچھے کی کار رہے ہو حالات ہی مارے حالات کو گوستے ہیں حالات کو گوستے ہیں ان کو کیا کہنا چاہو گے اب جس فیل کے اندر ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو آپ دل اور لگن سے کریں جان لگا گئے جب جتنا زیادہ آپ کام کریں گے جتنا زیادہ اس کو آپ سیریس لیں گے اتنا آپ کو کمیابی اس کام کے اندر ملے گی جو جس بندے کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کو روٹنے کا اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا آپ نے میند کرنی ہے اور میند کرنی ہے بے شمار میند کرنی ہے کام نہ کرنے سے کام کرنا بہتر ہے بالکل اور آپ کام کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نقامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اور نقامی یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ فیلئر کے طرف جا رہے ہیں بلکہ جو آپ نے غلطیاں شروع میں کی ہیں وہاں سے سیکھیں اور ان کو درست کر کے پھر آپ اپنی منزل سیدھی لیں بھائی اگر کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو ہم تب بھی رستہ کسی سے پوچھ لیتے ہیں تو اس طرح جب لائف کے اندر آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو کسی سے مشورہ کر لیں کسی کے ساتھ اپنے دکھ بانٹ لیں لیکن حمد نہ ہاریں کام کرتے رہیں کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیاں بھی لازمی ملے گی دیکھتے روز پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ کے بعد